موسیقی بریسٹ کینسر ایک حالیہ تحقیق کے مطابق گھروں میں ائر فیشنر کا زیادہ استعمال بریسٹ کینسر کا باعث بن سکتا ہے برطانیہ میں کی جانے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے جن گھروں میں ائر فیشنر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے وہاں خواتین میں بریسٹ کینسر کا خطرہ بیس فیصد تک بڑھ جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے ائر فیشنر کے بلوکس جو خوشبو کے بخارات خارج کرتے ہیں اس خطرے کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں ماہرین نے خواتین کو خبردار کرتے ہوئے گھروں میں صفائے کے لیے استعمال ہونے والے کیمیکلز کو بھی صحت کے لیے خطرناک قرار دیا ہے پستان کے سرطان کو عموماً چھاتی کا سرطانیہ کینسر بھی کہا جاتا ہے اس قسم کے سرطان میں سرطانی خالیات پستان کے خالیات میں ہی پیدا ہوتے ہیں دنیا بھر کی خواتین میں چھاتی کا کینسر عام تر ہوتا جا رہا ہے اور ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق دنیا کے خواتین کے کل عبادی میں سولہ فیصد عورتوں کو بریسٹ کینسر کا آرزہ لاحق ہے بریسٹ کینسر سے پوری دنیا میں ہر سال تقریباً پانچ لاکھ خواتین موت کے موں میں چلی جاتی ہیں یہ مرض زیادہ تر پچاس سے ساٹھ سال کی عمر کے درمیان عورتوں میں پایا جاتا ہے لیکن اب کم عمر خواتین بھی اس بیماری میں بہت تیزی سے مقتلہ ہو رہی ہیں برطانیہ میں ہر سال تقریباً پیتالیس ہزار بریسٹ کینسر کے کیسیز کی تشخیص کی جاتی ہے جبکہ ہر نو میں سے ایک خاتون میں ان کی زندگی میں کینسر کا امکان ہوتا ہے بریسٹ کینسر جرمنی اور دوسرے یورپی ممالک میں بھی بہت پھیل چکا ہے چار ہزار خواتین ہر سال رہم یا بچہ دانی کے کینسر کا شکار ہوتی ہیں اور تقریباً دس ہزار اووریز یا بیزہ دان کے کینسر کے اور اٹھالیس سے پچاس ہزار خواتین بریسٹ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں آداد و شمار کے مطابق ہر نوی عورت اس مرض کا شکار ہوتی ہے پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق ہر سال پچاسی ہزار خواتین سرطان کے بائیس موت کا شکار ہو جاتی ہیں ملک میں پھیپڑوں اور چھاتی کے سرطان کے علاوہ جگر کے سرطان میں بھی اضافہ دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ ماہرین صحت کے مطابق یرکان کا عام ہونا اور اس کے علاج میں تاخیر ہے اس کے علاوہ آنتوں کا کینسر مسانے کے قریب پائے جانے والے غدود کا سرطان بھی عام ہے پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق ہر سال چھاتی کے سرطان میں مبتلا خواتین تقریباً نوے ہزار کیس رپورٹ ہوتے ہیں جو ایشیای ممالک میں سب سے زیادہ تعداد میں ہیں پاکستان میں ہر سال چالیس ہزار خواتین صرف بریسٹ کینسر کے سبب موت کے موں میں چلی جاتی ہیں اور ہر روز مختلف ہسپتالوں میں اس مرز کے سبب دو سو پچاس خواتین ریجسٹر ہوتی ہیں جبکہ ایک حالیہ سروے کے مطابق پاکستان میں بریسٹ کینسر سے ایک سو دس خواتین روزانہ موت کے موں میں چلی جاتی ہیں یہ مرز صرف خواتین میں ہی نہیں بلکہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق مردوں میں اپنے لائف اسٹائل یا طرز زندگی کو بدلنے اور ڈاکٹر سے طبی معینہ کرانے میں ہچکچاہٹ ان میں خواتین کے منظبت کینسر ہونے کے امکانات زیادہ ہونے کا سبب بن سکتے ہیں کینسر کے بارے میں تحقیقات کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے کینسر جو مرد اور خواتین دونوں میں ہوتے ہیں ان میں خواتین کے بنسبت مردوں میں کینسر کے ہونے کے ساٹھ فیصد اور اس سے ان کی موت ہونے کے ستر فیصد امکانات زیادہ ہیں بریس کینسر اور ایسے کینسر جو جنس سے متعلق ہیں ان کے علاوہ دیگر کینسر اور پھپڑوں کا کینسر مردوں کو زیادہ ہو سکتے ہیں خاص طور پر پھپڑوں کا کینسر کیونکہ مرد خواتین کے بنسبت زیادہ تمباکو نوشی کرتے ہیں اور لنگ کینسر تمباکو نوشی سے ہوتا ہے خواتین میں پریس کینسر کی وجہ ان میں اسٹروجن کی زیادتی بتائی جاتی ہے تازہ ریسرچ سے پتا چلا ہے اسٹروجن کو محدود کرنے سے خواتین میں اس موزی مرض سے شفایابی کے علامات پیدا ہوئی ہیں اس سلسلے میں خصوصی ورزش اور خوراک کو میاری بنایا گیا ہے تاکہ اس سے اسٹروجن میں کمی لائی جا سکے جدید طور میں خواتین میں ہارمونز کی غیر متوازن ہونے کی وجہ سے کئی شکایات بھی عام ہو گئی ہیں یہ ایک ایسی طبی کیفیت ہے جس میں رحم کے اندرونی حصے میں تشکیل پانے والے خلیات جسم کے دوسرے عظامیں بھی جنم لینے لگتے ہیں اور جہاں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی گلٹیوں سے ہوشیار خواتین میں بریس کینسر سے زیادہ بریس لیمپس کی شکایات عام ہوتی ہیں یہ چھاتیوں میں بننے والے وہ گلٹیاں اور گومڑ ہیں جسے پولسٹک یا فائبرسٹک کہا جاتا ہے یہ شکایات پچیس فیصد خواتین کو زندگی میں کسی محلے میں بھی ہو سکتی ہیں تاہم اچھی بات یہ ہے کہ ایسی گلٹیاں سرطانی خصوصیات کے حامل نہیں ہوتی ہیں زیادہ تر غیر مذر ہوتی ہیں تاہم ان گلٹیوں کی موجودگی میں بریس کینسر خطرہ بڑھ جاتا ہے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری شدہ آداد شمار کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً پانچ عرب لوگ ایسے ہیں جن کی عدویات تک رسائی محدود ہے ان میں بعض غریب ملکوں کے افراد دواء حاصل کرنے کے لیے مطلبہ معمولی رقم بھی نہیں رکھتے عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ انصداد سرطان کی دواء یقینی طور پر خاصی مہنگی ہیں اور بے شمار ملکوں میں غریب عوام ان کی رسائی حاصل کرنے کا خواب دیکھتے ہیں خواتین میں دس فیصد بریس کینسر وراثتی جنیاتی نقائز کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ جنیاتی نقائز کے حامل خواتین کی اپنی زندگیوں میں اس مرز کے ہونے کے اسی فیصد امکانات ہوتے ہیں جنیاتی نقص کے رکھنے والے مریض خواتین کینسر کی زیادہ شرع کی پیش نظر پستان کو آپریشن کے ذریعے ہٹا دیتی ہیں جبکہ دیگر سکریننگ کرا لیتی ہیں موسیقی موسیقی